بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راول فرنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ ناظرین اس وقت دیدار حکومت میں ایک ہی ایشو چل رہا ہے کہ کس طریقے سے عوام کو مزید دیمکور بنایا جاتا ہے اب آئی ایم ایف کو خط لکھا جا رہا ہے کہ جناب ہم عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں براہ کرام ہمیں اجازت دی جائے تاکہ ہم یہ کچھ کم کر سکیں اس کے ریٹ اگر کم نہیں کر سکتے تو ہم ان کو یہ جو بجلی کے دل ہیں انہیں کسٹوں میں سردیوں کے دوران وصول کریں اور پھر تاکہ ہم جو آپ کو کسٹ ہم نے ادا کرنی ہے وہ کسٹ کچھ کم کی جائے اور وہ کسٹ سردیوں میں بڑھا دی جائے یہ طریقہ کار نکالا ہے انہوں نے ریلیف دینے کا لوگوں کو یہ جو صورتحال ہے یہ سارا جو اصل کھیل ہے وہ کیا ہے اور جو عوام کی جیبوں پر گھرگوں روپے کا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے ان کے جو موں کو یہ خون لگا ہوا ہے ان کے پاس بھی اب صرف تین چار سال کا وقت رہ گیا ہے یہ کیا اصل کہانی کیا ہے اور یہ تین چار سال کا وقت کیسے رہ گیا ہے یہ ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ بجلی کی قیمت انہوں نے اٹھارہ ماہ میں پی ڈی ایم سرکار نے سولہ ماہ میں اور ایک دو ماہ بھو گئے ہیں اس دوران انہوں نے تین سے چار گناہ بڑھا دیا ہے اس کے پیچھے انہیں جلدی کیا تھی اتنی افرہ تفریح کیا تھی یہ آج رازم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ اس ہارپ ڈار کو اس خاص مشن پر عمل درامت کے لیے کتنے ارب و روپے دیئے گئے ہیں اور یہ ارب و روپے دینے والوں نے خود کتنے خربوں کمانے ہیں ان تیس چار سالوں میں یہ بہت خوفناک منظر ہے ناظرین بڑے خوفناک حقائق ہیں اور انتہائی شرمناک ہیں ان سیاستدانوں کے لیے جنہیں میں اور آپ پچھلے تیس چالیس سالوں سے پوجتے آ رہے ہیں سیاسی طور پر اور ان کے گنگاتے آ رہے ہیں ان کے نعرے لگاتے آ رہے ہیں جیوے جیوے اور آوے آوے آگل ہو کر ان لوگوں کو گھوڑ دینے کے لیے ہم اپنے پیاروں سے اپنے دوستوں سے ناراض ہوتے رہے ہیں ان سے لڑے جھنگڑتے رہے ہیں جو ہمارا خون جوس رہے تھے ہمارا خون پی رہے تھے ناظرین یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ چوکا دینے والے انکشافات کرنے سے پہلے ہم جو ہمارے نئے آنے والے دوست ہیں ان سے یہ گزارش کریں گے کہ اس چیل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ایسی ہی ایکسکروسیو جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بروقت ملتی رہیں اور آپ ان سے فیضیاب ہوتے رہیں ناظرین نوزے کی دہائیب سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی اور پھر زرداری اور نون لیگ کی جو حکومتیں پچھلے دس سالوں میں رہی پی ٹی ای سے پہلے دو ہزار اٹھارہ تک دو ہزار نو سے دو ہزار اٹھارہ تک اس دوران پھر جو پچھلا نوے کی دہائی تھی اور پھر یہ جو دو ہزار نو سے دو ہزار اٹھارہ تک یہ جو دس سال تھے اس دوران جو نیچی بجلی گھروں یعنی آئی پی پیس کے معاہدے کیے گئے ان کی مدد جو ہے وہ دو ہزار چھبیس اور دو ہزار ستائیس میں ختم ہونے جا رہی ہے یہ اصل مسئلہ ہے اندر کی بات یہ ہے کہ اب ان کے پاس صرف تین چار سال تھے جو انہوں نے معاہدے کیے ہوئے تھے اور پیسہ اندھا دنیا کما رہے تھے پاکستان میں چین کی مدد سے جو ایٹمی تین چار پانچ ایٹمی بجلی گھر لگ رہے ہیں چار پانچ ان کی وجہ سے اب یہ جو معاہدے ہیں انہیں ریوائز کرنے کی حکومت پاکستان کو ضرورت نہیں ہے اس لئے یہ معاہدے اب رینیو ہونے کا امکان بھی نہیں ہے اس لئے ان لوگوں نے یہ کہا کہ اب ہم کسی طریقے سے انہی چار سالوں میں جتنا لوٹ سکتا ہے اس ملک کے عوام کو لوٹ لیں اور یہ تو اب آپ نے پچھلی ہماری ویڈیو دیکھی ہوگی کہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے بابا جی داتا دربار والوں نے بھی انکشاف کیا کہ اس حوالے سے ایک لیکس آنے والی ہیں کہ ان نیجی بجلی گھروں کے مالکان کون ہیں یہ مالکان خود ہی ہیں جو بڑے بڑے سیاسی گھرانے ہیں ہمارے اور جو بڑے بڑے سنتکار ہر حکومت میں شامل ہوتے ہیں یہ اصل میں نیجی بجلی گھروں کے مالکان ہیں پہلے ناظرین ہمارے جو بڑے بڑے کارٹلز تھے ان میں شامل تھا ٹیکسٹائل سیکٹر اور شوگر ملز کارٹل اور اب یہ جو نیجی بجلی گھر مالہ معاملہ شروع ہو گیا ہے اور یہ نیجی بجلی گھروں میں بھی کافی سارے لوگ بڑے ہیں جو ٹیکسٹائل میں اور شوگر کارٹل میں پہلے سے موجود تھے اور آپ کو اور ہمیں لوٹ رہے تھے ناظرین پچھلے اگلے تین چار سالوں میں جو اپنی لوٹ مارکو یہ دو تین تین چار گناہ کیوں کرنا چاہتے ہیں اور اس کام کے لیے کرپشن کیک بیکس اور خفیہ شیر کی وجہ سے یہ تمام انڈیپینڈنٹ پاور پرڈیوسر یعنی آئی پی پیز اصل میں ہمارے اپنے حکمران ہی ہیں اس لیے آئی ایم ایف سے جب واحدہ کیا گیا اس میں ساری شرائط ان لوگوں نے آئی پی پیز کی لوٹ مارکو حق والی شامل کر دی ہیں اور بظاہر ایک سمجھنے کے بھیس بدلا گیا ہے کہ جناب یہ آئی ایم ایف کی شرائط ہیں آئی ایم ایف کی کوئی شرائط نہیں ہے یہ خود ان کی اپنی لوٹ مار ہے ناظرین حالانکہ اگر آئی ایم ایف کو تو قسطیں چاہیئے آپ دوسرے جس طرح امران خان نے کیا تھا ترقیاتی پراجیکٹس کم کر دیئے تھے خبارات میں جو اشتہارات دیئے جاتے ہیں وہ کم کر دیئے تھے اور اخراجات گھٹا دیئے تھے اور وہ پیسہ ہوا آئی ایم ایف کی قسطوں میں ادا کر دیتے تھے اس لیے انہوں نے بجلی سولر پی یونٹ پر رکھی ڈیزل پٹرول بھی ایک حد سے آگے نہ بڑھنے دیا یہ آئی تھے تجربہ کار کے جناب ہم معاملات کو ٹھیک طریقے سے چلائیں گے اب یہ ٹھیک طریقے سے یہ چلا رہے ہیں کہ تین سو اٹھارہ روپے کا ڈالر ہو گیا ہے اوپن مارکیٹ میں دو سو ندھے روپے کا آئل ہو گیا ہے ڈیزل اور پٹرول یہ صورتحال ہے وجلی کا یونٹ سولہ روپے سے بڑھ کے پینسٹھ روپے تک چلا گیا ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے سال دوہزار چوبیس میں یہ ندھے روپے کا ہو جائے گا جو انہوں نے آئی ایم ایف کو لکھ کر دیا ہے یہ صورتحال ہے ناظرین آئی پی پیز کو نوازنے کی اور جو اصل مالکان ہیں جو بظاہر مالکان ہیں وہ کون ہیں وہ وہی ہیں جیسے کلفی والے تھے فلودے والے تھے اور مقصود چپڑاسی تھے ان آئی پی پیز کے جو اصل مالک ہیں وہ وہ ہیں جو حکمران ہیں جو بظاہر فرنڈ پہ ہیں وہ ایسی طرح کی لوگ ہیں جس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری حکومتوں نے انٹرنیشنل گارنٹیز کے ساتھ جو مواہدے آئی پی پیز سے کر رکھے ہیں ان کی تمام شرائط نجی بجلی گھروں کے حق میں ہیں پچھلے سولہ مہینوں میں بجلی مہنگی ہونے کی اس واردات میں زیادہ تیزی ناظرین اس لئے آئی ہے کہ تمام آئی پی پیز مالکان یعنی پی ڈی ایم اور اس کے اتحادی یعنی نواز شریف خاندان زرداری خاندان جہانگیر ترین خسر و بختیار یہ سارے لوگ ایک ہی پیج پر آئے ہوئے تھے اس لئے انہوں نے ڈٹ کر اپنی مرضی کی شرائط بنائی ہیں اور آپ کو ہمیں لوٹنے کا سلسلہ تیز کر دیا ہے ناغیر اگلے چار سالوں کا جو منافع ہے وہ پچھلے چار چوتہ سالوں سے بھی زیادہ ہوگا ایسا کہنا ہے ذرائقہ کہ یہ جو اسخاق دار نے جو نئی پلیسی بنا کر دے کر دیا ہے آئی پی پیز کے حوالے سے اور بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے کہ آنے والے چار برسوں کا جو ان کا منافع ہے آئی پی پیز کا پچھلے چودہ برسوں سے بھی زیادہ ہوگا اس لئے عمران خان کے زمانے میں بجلی کا جو یونٹ سولہ روپے تھا وہ آج پینسٹ روپے کا ہے اور اگلے چار پانچ مہینوں کے بعد وہ نوی روپے کا ہونے جا رہا ہے اب ہم یہی نہیں ادا کر سکتے لوگوں کے گھروں میں فاکے ہیں کدکشیاں ہیں لوگ بلکل بے بس ہو کر باہر نکلے ہیں ناظرین پاکستانی قوم کی حالت آپ سمجھے دیں کہ مہنگائی نے پیٹرول ڈیزل نے اور اب بجلی نے تو بلکل ہی آخری تین کا حجد ہے اور اونٹ کی قمر پر آخری تین کا ثابت ہوئی ہے تو یہ کھر برپے کا جو ڈاکر ڈالا گیا ہے یہ پکہ انتظام کر کے گئی ہے یہ پی ڈی ایم سرکار استغفراللہ اور اس حاکڈار اس کام کے لیے جسے قرائے کا قاتل ہوتا ہے یہ قرائے کا قوم کا قاتل ہے اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے گا آپ اور ہم کمزور لوگ ہیں ناظرین لیکن پھر بھی ہمیں اپنی جدو جہر جاری رکھنے چاہیے یہ شعور عام کرنا چاہیے ان کے چہرے پر ڈالا گیا نکاب نوچ لینا چاہیے ہمیں اس وقت جو لولی لنگڑی یہ حکومت بنا کر گئے ہیں نگران حکومت اور وزیر اعظم اور وزیر خزانہ جو سابق تھے وہ تو خود لندن بھاگے اور ایک لولی لنگڑی حکومت بنا کر دے گیا کہ جو ہماری لوٹ مارا یہ جاری رہے گی انہیں کیا اندازہ تھا کہ عوام باہر نکل آئے گی لیکن اب دعا کریں کہ عوام خوصلے کے ساتھ اور حمد کے ساتھ اس معاملے پر اپنی تحریک کو جاری رکھے ناظرین اسی سوال کے جواب پر ہی اب موجودہ سیاسی بہران کا انجام منحصر ہے کہ یہ کیا ہم ہم ان کے ہاتھوں مزید لٹتے رہیں گے اور چار گناہ مزید جو ریٹ بڑھایا گیا ہے وہ ہم ادا کرتے رہیں گے اسی سوال کے جواب کا آنے والے سیاسی منظرنامے پر بھی انحصار ہے کہ پھر اگر ان لوگوں کو بے نکاب ہونا ہے تو کیا اگلے عام انتخابات میں عوام ان کے امیدواروں کو ووٹ دیں گے وہ انتخابات سے اسی لیے بھاگ رہے تھے اور کوشش کی جا رہی تھی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسی تجاویز منظور کی گئیں کہ اور اختیارات بڑھائے گئے نگران حکومت کے کہ جناب یہ عالمی جو دونر ایجنسیاں ہیں جو عالمی ادارے ہیں ان سے بھی یہ معاہدات کر سکیں گے ان میں معاہدات میں ترامیم کر سکیں گے یعنی انہیں ایک متویل یعنی تین چار ماہ سے یہ تین چار سال تک آگے جا سکیں گے اس چیز کا انتظام کر کے گئے ہیں کہ تین چار سال ہم خوب لوٹ لیں گے اس طرح کے خوفناک پراجیکٹ کے ساتھ یہ لوگ سازش کر کے یہ ایک نگران مسلط کر کے گئے ہیں لیکن جس طرح آپ کہتے ہیں کہ جو مین پروپوزز گوڈ ڈسپوزز اللہ کا بھی ایک نظام ہے دیکھیں اب کیا بنتا ہے آپ اپنے تاثرہ ضرور اعتمیٹس میں دیجئے گا کہ یہ کیا ہونا چاہیے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اس صورتحال سے باہر نکلنے کے لیے قوم آپ کیا کرے کسی کے ساتھ اپنے میزبان عبدالقدوس کو اجازت دیجئے آپ اپنا اپنے دوستوں رشتہ داروں اور گردن و آمے رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار